السلام علیکم جی کیا حال چالے ہیں کیسے ہے سب تو آج ہم آئے ہیں جی چائے ہانا پہ اور افتاری کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ چائے وغیرہ کافی پینے کے لئے چلتے ہیں تو جی حود بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ریویو دیتے ہیں ان کی کافی کا اور چائے کا کہ کیسی ہے تو جی ابھی ہم سب جا رہے ہیں بچے بھی ہیں ساتھ میرے بچے بھی ہیں اور ساتھ میرے بھائی کے بچے ہیں تو کافی سارے بچے ہو گئے ہم سب جا رہے تھے تو یہ جی ہم لوگ جائیں گے ابھی اور ٹیبل دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں بھی ٹیبل میٹا ہے اور یہاں پہ کافی اچھی انوائرمنٹ ہے یہاں پہ جو ہے کافی اچھا جو ہے نا ان کا کیا کہتے ہیں اس کو اور یہ جی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پانچ داس منٹ میں کافی آگئی تھی ان کی اور کافی مطلب ڈیکوریشن وائز تو اچھی تھی لیکن کافی ہارڈ تھی ان کی کافی پینے میں تو اگر جو ہارڈ بیٹھے ہیں تو پھر ان کے لیے تو کافی اچھی ہے تو جو لوگ لائٹ پیتے ہیں وہ اس کو لائٹ کروا لیں تو یہ ہے جی میرے بھائی صاحب جو ہے وہ پی رہے ہیں چائے اور یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں اس کے پاس بات جو ہے ہم نے مالٹن لابا کیک موب آیا تھا تو اس کی تو ویڈیو نہیں بنائی میں نے لیکن یہ جی ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پی اور یہاں پہ جو ہے بکس وغیرہ پڑی ہوئی تھی تو یہ میری ماما دیکھ رہی تھی کہ یہ کیفے پہ یہاں پہ چائے خانہ پہ لوگ بیٹھتے تھے اور یہ جو ہے نا بکس وغیرہ پڑتے ہیں تو یہ ہے جی یہاں پہ بکس تھی ساری ارامہ اقبال کی اور جو بھی کوئی پڑنا چاہے تو کافی اچھی بات ہے یہ لیکن آج کل تو بکس نہیں پڑتے لوگ بہت کم ہیں جو پڑتے ہیں زیادہ تال موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں کیونکہ موبائل کا کافی زیادہ دور آ گیا ہوئی موبائل کا ٹرینڈ ہو گیا ہوئی تو یہ ہے جی پکس وغیرہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس کے بعد جی یہاں پہ مجھے یہ نظر آئے جی ان کے کیکس وغیرہ پیسٹریز جو بھی کہہ لے آپ براؤنیز تو کافی اچھے یہ دکھنے میں لگ رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دوں اور یہاں پہ جی یہ دیکوریشن ہی ہے انہوں نے کی بھی ہے اور یہ شاید باکس ہے یا کیا ہے کافی اچھے لگ رہے تھے تو یہ دیکھیں جی ایسے ہم نے رکھے ہو تو ہم جو ہے نا پاگل لگے لیکن یہ ریسٹرنٹ میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اور اچھے لگ رہے ہیں تو یہ جی ہم لوگ چاہے وغیرہ پی کے کافی پی کے آگے تھے باہر اور ٹھرم تھی تھوڑی تھوڑی تو یہ جی اب ہم چاہ رہے ہیں جی گھر کی طرف اور جو ہے نا انچوائے کرتے ہوئے بچے بھی یہاں پہ کھیر رہے تھے بچوں کا دل نہیں کہا رہا تھا گھر جانے کو لیکن ہم لوگوں نے چاہے وغیرہ پی گئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ گھر چلتے ہیں بھی تو چلیں جی اور اس کے بعد جی ہم چلتے چلتے چلے گئے گھر اور آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکاون کے بٹن پر بات بھولا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے چلیں جی ہم جا رہے ہیں جی گھر اور اس کے بعد جی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی افتاری اور یہ اگلے دن کا خلپ ہے افتاری کا اور یہ ہے جی ہاں پہ پکوڑے بن رہے ہیں اور یہاں پہ تھی میں اپنی ماما کے گھر پہ اور افتاری کرنے آئے ہیں جی ہم یہاں پہ تو یہ ہے جی افتاری کا ٹائم تھا بس ہونے والا اور یہ جی بیسر بنا کے رکھا ہوا تھا اور پکوڑے فرائی ہو رہے سے ساتھ یہ جی تھی فروڈ چارٹ اور فروڈ چارٹ میں جو ہے نا سارے جیزیں اس کے اندر تھی اور یہ پکوڑے بغیرہ بن کے تیار ہو گئے ہمارے کافی اچھے سے تو آپ روزے رکھ رہی ہیں اگر نہیں رکھ رہے تو میں تو روزے رکھ رہی ہوں روزے رکھنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جو عجیر رکھا ہے روزے دار کا وہ ہمیں اگر پتہ جال جائے تو ہم ضرور روزے رکھا کریں لیکن آج کل کافی لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے تو ہم لوگ مسلمان ہیں ہمیں روزے رکھنے چاہیے تو یہ جی ٹیبل ہماری سج گئی کافی ساری چیزیں تھے سموسے تھے رول تھے کجورے وغیرہ اور پکوڑے اور یہ چیزیں جو ہے نا ٹیبل پہ نہ ہوں تو ہماری افطاری مکمل نہیں ہے تو ہمیں ضروری لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایک پکوڑے اور دوسرا جامشیری یہ تو ہونی چاہیے اور تیسے نمبر پہ کجورے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوئے اور جو جو نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز ہوئے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے تو میں اس کو اور نواز ہوں گا تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق دے اچھا جی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ